مولانا کو سب نے نہ کر دی نواز شریف اور بلاول بھٹو نے آل پارٹی اس کانفرنس پر شرکت سے انکار کر دیا نون لیگ اور بی بوس پارٹی کے وفوش شرکت کریں گے نواز شریف کی پارلیمنٹ آمد شہباز شریف سے ملاقات سیاسی صورتحال پر مشاب جس کو پکڑو پتا چلتا ہے دو چار عرب تو انہوں نے ایسے کی ہیں جیسے بچوں میں آپ چوکلیٹ بانٹے ہیں اس طرح سے انہوں نے بانٹے ہیں آپس کو کوئی فالودے والے کے اکاؤنٹ سے ڈھائی ڈھائی عرب روپیہ نکل رہے ہیں یہ فالودہ کون کھا گیا ہے یہ ملک کے جو اکانومی کا فالودہ بنا کر یہ کھا گیا ہے یہ ملکی معیشت کا فالودہ بنا کر کھا گئے دو چار عرب تو بچوں میں چوکلیٹس کی طرح باٹے گئے پی ٹی بی کو سالانہ تین عرب کا نقصان ریڈیو اور اے پی پی بھی عربوں کے خسارے میں ہیں وزیر اطلاع فواد چوہدی کا قومی اسمبلی میں دھوان دھار خطاب تہا اپوزیشن کو دن میں تارے اور رات میں تیارے دکھائی دیتے ہیں ملک میں معاشی بہران وزیر خزانہ نے اپوزیشن سے تجاویز مانگی خواہش ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو بیل آؤٹ پاکیج وقت کی ضرورت ہے قومی اسمبلی میں حتاظ مستر کے باشن سننے نہیں آئے تو باشن دیا اور چلے گئے بڑے افسوس سکھ رہنا پڑتا ہے مجھے تکریف ہو رہی ہے سچی بات ہے شاہ محمود بھی پارلیمنٹیرین ہے اس نے بھی اچھی باتیں کی قومی اسمبلی میں وزرا کے نا آنے کا شک واؤ پوزیشن نے اجلاس سے واؤک آؤٹ کر دیا وزیر خزانہ کا بھاشن سننے نہیں آئے معیشت کی بحث ہے صد عمر آئے بھاشن دیا اور چلے گئے ایسا نہیں چلے گا خوشیر شاہ کا اظہار برہمی کہا کہ یہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے قومی اسمبلی میں سوال گزشتات حکومت کے وزیر ملک بھی ہی نہیں ہوتے تھے شیری مزاری کا جواب اسرائیلی تیارے کی پاکستان آمد کی خبر منگھڑت ہے خود سعودی عرب نہیں بھیج رہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قومی اسمبلی میں وضاحت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وضاحت قبول کر لی مولانا عبدالواسے نے تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا تو آپ جو ہیں وہ ہیرو بن جائیں گے اس سے تو ملک میں کیا ہوس آ جائے گا انارکی آ جائے گی اگر آپ نے اگر صرف جو ہے ہم نے بیروکریٹس کے ذریعے ہی حکومت چلانی ہے تو پھر الیکشن نہیں کرواتے اگر پرائیم منسٹر جو ہے وہ آئی جی کو بھی سسپینڈ نہیں کر سکتا اور لیچٹی میٹ شکایات کے اوپر تو پھر پرائیم منسٹر پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہے ملک کے چیف ایکزیکٹیف وزیر آزم ہے آئی جی اسلامباد نہیں وزیر اطلاق فباد شہدری کی میڈیا سے گفتگو کہا بیورکریٹسی حکومتی پولیسی پر عمل نہیں کرتی بیورکریٹس کے ذریعے حکومت چلانی ہے تو الیکشن نہ کراتے آئی جی وفاقی وزیر کا فون نہیں اٹھاتے اے پی سی کی کوئی وجہ نہیں وہ کہتے ہیں ایناروں ہم کہتے ہیں ناروں سینیٹر آزم سواتی کی بیٹے نے مقدمہ واپس لے لیا جیڈیشل ویجسٹریٹ کا دس دس ہزار روپے مچل کے جمع کرانے کے حکوم پانچوں ملزمان کی زمانت منظور دو خواتین بھی شامل الازیزیا ریفرنس اہم موڑ پر نیب کے دلائل مکمل آئندہ سماعت پر نواز شریف کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا فلیکشپ ریفرنس میں گواہ واجد زیاپر خواجہ حارس کی جراجاری یہ ایناروں کے متلاشی ہیں بھیک مانگ رہے ہیں ایناروں کی شباز شریف کی پوری سٹرگل ہے کہ ایناروں ہو جائے اور آصف زرداری اس خواہش پہ ہے کہ ان کا ہو جائے تو پھر ہمارا بھی شاید جیک لگ جائے شہباز شریف ایناروں کے لیے زور لگا رہے ہیں زرداری بھی امید لگائے بیٹھے ہیں وزیر ریلوے کا دعویٰ کہا پوزیشن کے انجن بیٹھ گئے ہیں کوئی ایناروں نے چار اپنی ٹینگ نے تفتیش کے بعد سوال نامہ تھما دیا اسلم رئیسانی میڈیا کو اچھا ہینڈل کرتے تھے ان کے نقشے قدم پر چل پڑا ہوں میڈیا کو جواب میکمہ لوکل گارمنٹ میں آج بھی جالی بھرتیاں ہو رہی ہیں وزیر بلدیات سندھ کا احتراف جالی اناصر کے خلاف جلد کاروائی کریں گے سعید غنی کی یقین دہانی ادارے کو پاؤں پر کھڑا کرنے کا آزد آبادی کنٹرول کے لیے چیٹ جسٹس میدان میں آگئے لونگ مارچ کا اعلان کر دیا ٹرک پر چڑھیں گے لوگوں کو شعور دلائیں گے آبادی پر کنٹرول نہ کیا تو چند سال بعد پانی نہیں ملے گا شرعہ آبادی کیس میں روانک سیمینار دس روز بعد ہوگا سرکاری بوجھ کی نچکاری باسٹ اداروں کی فیرس تیار بورڈ کا پہلا اجلاسات ہوگا نچکاری کے لیے پانچ سالہ روڈ بیپ تیار کیا جائے گا بجاوزہ اداروں میں غیر منافع بخشدار شامح ہے